اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں ہوں محمد شبی عوال یہ ہمارے پاس لیڈی ہے یہ ہے بتیس سنچ کی یہ موڈل اوپر لکھو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں جو مسئلہ ہے اس کی پکچر کبھی آ جاتی ہے اور کبھی چلی جاتی ہے تو اس کا جو فارڈ کلیر کیا فارڈ سسٹم بورڈ میں ہے یا سسٹم اس کی سپلائی میں فارڈ ہے تو وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ اسے کیسے ہم نے ریسور کیا اور کیا کیا اس میں تبدیلی ہم نے کی اور پھر اس کے بعد سکچر ہماری ٹھیک ہو گئی یہ پہلے میں نے اس کے پیچ اتار کے رکھتے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کا یہ ہے سسٹم بورڈ ہے گا اور یہ ہے اس کا پاور بورڈ یہاں سے ٹو ٹونٹی انڈ ہوتی ہے اور یہ آ جاتا ہے اس کا بیک لیڈ کی پینل کی لیڈ اور یہاں سے یہ جو اس کے فائی ورڈ بارہ ورڈ اور یہاں سے آتے ہوئے یہ ڈریکٹلی یہاں پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس کی ایچ ڈی ون یہ کیبل ہے اور ایچ ڈی ٹو یہ کیبل ہے ایچ ڈی پی ون پہ آپ لگاتے ہیں تو پچر آتی جاتی ہے یعنی کبھی پچر آ جاتی ہے اور کبھی چل جاتی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ اس کا پروسیسر میں فالٹ آتا ہے یا اس کا پروگرامر میں ہے یا اس کے یہ یارس طرح لگا ہوا ہے اس میں بھی فالٹ آسکتا ہے لیکن جب تک آپ کی بیک سپلائی کلیر نہیں ہوگی اس وقت تک اس کا سسٹم صحیح طرح یہ پروسیسر اور پروگرامر کام نہیں کرے ٹھیک ہو گیا تو اس میں ہم نے سپلائی کا سب سے پہلے کلیر کرنا ہے سپلائی میں جو تھا یہ ایک پیسر ہم نے آؤٹ آف نکالا ہے یہ تقریباً دیکھنے میں ٹھیک لگ رہا ہے یہ ہے پندرہ سو یو ایف ہے ٹین وولٹ میں ہے ون تھاؤزن فائیو ہنڈرڈ یو ایف اور ٹین وولٹ میں ہے کوشش کریں اس کا جو ہے یہ یو ایف وولٹیج کا جو ہے سیٹ اپ یہ دس میں ہی رکھیں دس وولٹ میں رکھیں کیونکہ یہاں جو کرنٹ کا نظام ہے وولٹیج کا ہے وہ پانچ وولٹ ہے تو پانچ وولٹ میں جو صحیح کپیسٹر کام کرے گا وہ دس وولٹ میں ہی کام کرے گا سولہ کا کام نہیں کریں اس لئے کوشش کریں یہاں پہ دس کا ہی لگائیں پندرہ سولہ یو ایف مت لگائیں اس کے بعد ایک اور آجاتا ہے یہاں پہ آگے آجاتا ہے یہ کپیسٹر ہے یہ ہے چار سو ستر یو ایف یہ بھی ہم نے چینج کیا ہے یہاں پہ آجاتا ہے یہ بھی اس کا اور اس کپیسٹر کا یہ دونوں کا کام اس کی ویڈیو پکچر پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اگر آپ کا یہ دونوں خراب ہیں دیکھنے میں صحیح بھی لگ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ اس کی بیک سیٹ پہ آپ دیکھیں کوئی پھولا ہوا نہیں ہے لیکن یہ دونوں کپیسٹر آپ کو چینج کرنے ضروری ہیں تب بھی یہ سپلائی کے ایمپیر پورے ہوں گے اور یہ پروسیسر اور یہ پروگرامر صحیح کام کرے گا یہ دیکھیں یہ اس کی ون کی کیبل ہے یہاں پہ ہم لگاتے ہیں یہ دیکھیں پچر آگئی ہے آپ چیک کر لیں دیکھیں آپ نے یہ الگی کا موڈل ہے ابھی پکچر اس کی کیلئر ہے آپ دیکھ رہے ہیں سٹیبل ہے پہلے پکچر بلیک ہو جاتی تھی اور پھر کلر آجائے لیکن ابھی یہ سٹیبل ہے پکچر میں ابھی بلکل کلیر نہ دیں تو یہ تھا اس کا مسئلہ جو سپلائی میں کلیر ہوا ہے نہ کہ آپ کے اس پروسیسر میں فارٹ ہے نہ پروگرامر یہ کٹ بلکل ہوکے تھی یہ کلیر ہو جائے اوکے دعاوں میں رکھیں یاد اوکے اللہ حافظ